یہ شباز شریف یہ یارم پلٹیاں میں حضورا کہتا ہوں یہ حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے شباز شریف کی زمانت پر نواز شریف کو بیر بھیجا گیا تھا وہ ججز آج بھی زندہ بیٹھے ہیں وہ عدالتیں آج بھی ہیں اگر کوئی غریب آدمی اگر اس کے اوپر اگر کوئی تھوڑا سا کیس بنت ہو اس کی کوئی بندہ زمانت دے دے تو یہ ججز اس کی زمانتی جو ہوتا ہے اس کی زمانت ضبط کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کو بلا کے آج تک ججز نے پوچھا کیوں نہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے بیجا تھا آپ نے زمانت دی تھی اپنے بھائی کی استیاری کی اس بگوڑے کو آپ واپس کیوں نہیں لے کے آ رہے عمران ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو کہوں اس کو یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ ایک وحد انسان ہے جس نے حق کی خاطر حق کی خاطر اس نے آواز اٹھائی اب آپ بتا دیں اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے نہیں بھائی پچھلے دنوں میں اس کے گھر کے پیچھے کسی بندے کا مدر کیا گیا میں اپنی بات ضرور کروں گا اس کا مدر کیا گیا اسے خوفزدہ کیا گیا لیکن میں آج اس کو جو بلیک میل کر رہے ہیں میں یہ کلیر کہہ عمران ریاض اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بائیس کروڑ عمام ہے اس کے ساتھ میں ہوں عمران ریاض کے ساتھ وہ مجھے بلائے مجھے ٹیم دے میں اس کا محافظ بن کے اس کے ساتھ رہوں گا اس آمنے کو میں حسن ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں موجود ہوں جہاں ابھی سے کارکنان یہاں آنا شروع ہو گئے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا وجہ کیوں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں اسلام لیکن جی والیکم کہاں سے آئے ہیں جی میں ڈسٹک میان والی سے میان والی سے عمران حان کے شہر سے آپ اس گراؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں سکرین وہاں بھی لگنی تھی یہاں کیوں آئے ہیں نہیں حسنین بھائی اگر آپ سچ پوچھیں آپ جیسے ینگ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے کہ آپ نے آپ کے چینل نے جو ہے نا پاکستان میں پورے ملک میں جو ہے نا ایک کہہ ہم سمجھا دیا ہے کیونکہ پہلے کچھ میڈیا چینل تھے ان پر بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے آپ لوگوں کی ان تھک محنت میں آپ گلیوں محلوں بزاروں شہروں میں آپ نے پاکستان کا کوئی علاقے نہیں چھوڑا جہاں آپ نہ پہنچے تو میری بھی ایک حسرت تھی پہلے تو میں آپ کو دل سے لائک کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے اور حقیقتاً مجھے دو دن ہو گئے ہیں یا اسلامباد آئے ہوئے اور با خدا کے میری وہاں سے چلتے وقت یہی خیش تھی کہ میں اسنین بھائی سے ملوں گا ٹھیک ہے نا چلیں بہت شکریہ تو ہم آگئے ہیں باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری کچھ دو چار باتیں ہیں وہ میں اخلاق سے گریوی باتیں کرنی تو ہمارا مقصد بات کا وطیرہ نہیں ہے لیکن آج میں اپنے پاک فوج پاک ادارے سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ میرے پاک فوج کے اس ادارے نے جب انیس سو سنتالیس کو یہ ملک بنا تھا یہ جب انہوں نے یہ میری پاک فوج نے یہ ادارہ جوین کیا تھا اس وقت انہوں نے ایک حلف اٹھایا تھا کہ ہم اپنی دھرپی ماں اور اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں گے اور انہوں نے اوتھ لیا تھا اور یہ ملک کے رکھوالے ہیں ٹھیک ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے بات ضمیر آفیسر رہے ہیں فوج میں اور ہماری ان میں جانے بھی قربان ہیں آج میں ان سے یہ پوچھنا تھا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ جو کچھ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرا خیال یہ نہیں مانتا ہے وہ یہ بیان ضرور دیتے ہیں کہ پوری آرمی جو ہے نہ وہ یک جائے لیکن میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آرمی ہماری ہے آرمی اس ملکی ہے اس درتی ماں کے بیٹے ہیں اس بائیس کروڑ عوام کے لیے جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑھ چڑھ کے یہی آرمی کے میرے جوان جو اپنی جانوں پہ اپنی زندگیوں پہ کھیل کے اپنی قوم کے لیے اپنی جانے قربان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب کوئی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے روکیسٹ کروں گا کہ پولیس خدارہ آپ کوئی سوچئے اگر ایک فرد وحد ایک شخص جو آپ کے سامنے جس نے پوری قوم کو ورگلا کے رکھا ہوئے جس ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے غریبوں سے روٹی چھین لے گئی ہے غریبوں سے ان کا جینے کا حق چھین لیا گیا ہے آپ یقین کریں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آج مجھے بے شک میں ادھر اوپن کھڑا ہوں مجھے آکے گرفتار کر لیں مجھے گمنام کر دیں مجھے قتل کروا دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں میں اپنے ملک کی خاطر اپنی عوام کی خاطر میں یہاں پہلی شہادت دینے کیلئے آ جائے ہوں حسین صاحب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آرمی سے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ شباہ شریف یہ یارم پہلٹیاں میں حضورن کہتا ہوں یہ حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے مجھے یہ بتائیں میری بات سنیں یہ حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے باجوے صاحب کی مہربانی ہے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں اور آپ آکے میں آپ کو گورنمنٹ میں لے کے آتا ہوں عمران خان کو چلتا کرتے ہیں اور آپ اپنے کیس ختم کریں یہ سب کچھ جس ہی کی مہربانی سے ہوا ہے اچھا مجھے بتائیں شباہ شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ٹیم بہت اچھی ہے تجربہ کا ٹیم ہے میسر ٹھیک کریں گے پٹرول پچتر پہ ہونا شاہی ہے ہم آئیں گے حالات ٹھیک کر دیں گے ایک گریب کو ریلیف دیں گے کیا کر رہے ہیں وہ ابھی تک حسنین بھائی صاحب اقواس ہے چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال یہ قوم ان کو دیکھ رہی ہے انہوں نے سوائے لوٹنے کے سوائے ملکی گردار لوٹا اور لوگوں کو بھیک مانگنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا آئی لوگوں کی استعمال ہو رہی ہیں آئی لوگ رزق سے اتنا تنگ ہو گئے ہیں یقین کریں کہ جسم فروشی پہ اتر آئی ہیں لڑکیاں ٹھیک ہے یہ سب بھکواس ہے انہوں نے شروع سے ملک کو لوٹا ہے ابھی یہ جو پوری کابینہ لنڈن گئی تھی نا آپ یقین کریں بڑے بڑے سیاستان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں گیا تھے ہمیں پتہ ہے یہ بائیس کروڑ عوام کو پتہ ہے جب یہ گئے تھے نواز شریف کے پاس جو وہ بگوڑا بیٹھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان ججز سے سوال کرتا ہوں جس کی شباز شریف کی زمانت پر نواز شریف کو بیر بھیجا گیا تھا وہ ججز آج بھی زندہ بیٹھے ہیں وہ عدالتیں آج بھی ہیں اگر کوئی غریب آدمی اگر اس کے اوپر اگر کوئی تھوڑا سا کیس بنت ہو اس کی کوئی بندہ زمانت دے دے تو یہ ججز اس کی زمانت اس زمانتی جو ہوتا ہے اس کی زمانت ضبط کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کو بلا کے آج تک ججز نے پوچھا کیوں نہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے بیجا تھا آپ نے زمانت دی تھی اپنے بھائی کی استیاری کی اس بگوڑے کو آپ واپس کیوں نہیں لے کے آ رہے جب یہ گئے وہاں لنڈن نواز شریف کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں اس نے ان کو کیا بریف کیا اس نے ان کو یہی کہا ہے کہ پاکستان کی عوام آپ ہمیں نہیں چاہتی ہمارا چورن پاکستان میں بکنے والا نہیں ہے آپ کو جو موقع مر رہے ہیں اس موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ لوٹو آپ ملکی عوام کو ان سے بدلہ لو کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نفرت کی ہے یہ حق کی بات کر رہے ہیں یہ میڈیا چینل والے دیکھ لیں یہ ہمیں خراب کر رہے ہیں آپ میڈیا چینل پر پابندی لگا دو تمام میڈیا کے کافی میڈیا چینل تو ہیں ہی پھکاؤ لفاوک ہو رہے ہیں اب اکا دکا بچ گئے ہیں جس میں اے آر وائی آپ ہیں بول نیوز ہے اور نائنٹی ٹو نیوز عمران ریاض صاحب ٹھیک ہے عمران ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو کہوں اس کو یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ ایک وحد انسان ہے جس نے حق کی خاطر حق کی خاطر اس نے آواز اٹھائی اب آپ بتا دیں اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے نہیں بھائی پچھلے دنوں میں اس کے گھار کے پیچھے کسی بندے کا مڈر کیا گیا وہ میں نے انٹروو کیا تھا میں اپنی بات ضرور کروں گا اس کا مڈر کیا گیا اسے خوفزدہ کیا گیا لیکن میں آج اس کو جو بلیک میل کر رہے ہیں میں یہ کلیئر کہہ عمران ریاض اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بائیس کروڑ عمام ہے اس کے ساتھ میں ہوں عمران ریاض کے ساتھ وہ مجھے بلائے مجھے ٹیم دے میں اس کا محفظ بن کے اس کے ساتھ رہوں گا عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ یہ کرنا جا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں آپ عمران حان کو کیوں بہتر سمجھتے ہیں کہ عمران حان ہی آری امیدہ ہماری عمران خان کے بارے میں میں آپ کو شارڈ کارڈ میں بتاؤں کہ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ وہ پاکستان کا لیڈر ہے وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے یہ میرے جرنل صاحب کو سوچنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس کا نعرہ لگ رہا ہے پوری دنیا اس کو اپریشیڈ کر رہی ہے غیر مسلم تک بھی اس کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ صرف پاکستانی قوم کا نہیں وہ پورے اقوام مہتدہ میں جتنی بھی دنیا ہے مسلم میں امیدہ کا لیڈر ہے عمران خان جی جی بتائیں سرین بھئی پلیز میں انٹریو میں کر وہ کر لیں گے اچھا مجھے یہ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا جلسہ کیسا ہوگا اور یہ آگے کیلئے کیسا ہے کیا سائدہ مانگا بھائی یہ تو ہمیں نہیں پتا آپ بیان دے دیا ہے پتن ہی ہمارے ساتھ کیس ٹین کیا ہو جائے ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اگر زندہ رہ گئے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جلسہ لاکھوں کی تعداد میں ہے یہ جلسہ اتنا بڑا ہے آپ یقین کریں کہ پورے پنجاب سے پاکستان سے لوگ اسلام آباد میں پنڈی کے ہوتلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو شام کو رزالٹ خود بخود ہی مل جائے گا عمران تیرے جان سار بے شمار عمران تیرے جان سار عمران خان کون بچائے گا پاکستان بلاول بنو گے بلاول بنو گے شہباد بنو گے مریم بنو گے عمران بنو گے عمران بنو گے بہت شکریہ